اس وقت ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود ہیں جو نیچے والے پورشن میں کرائے دار ہیں اور اس کے بالکل فسٹ فلور پہ مالک مکان رہتے تھے جن کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہوا جس میں میاں بیوی اور ان کی بیٹی جو ہے وہ جلس کر پہلے یہ پتہ لگا کہ جان کی بازی ہار گئے بعد ازاں جب پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے انہیں قتل کیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں جلا دیا گیا اور یہاں پر آگ لگ گئی کس طرح سے یہ واقعے کو انہوں نے دیکھا کیا کچھ محسوس کیا یہ نیکی زبانی سناتے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اس وقت کیسے پتہ لگا جب آگ لگی ہم لوگ آئے ہیں تقریبا سوہ کے گیارہ ساڑھے گیارہ کے درمیان میں ڈیوٹی کرتی ہوں میں اور میری ہزمان دونوں ہی نا ہم جوب سے آئے ہیں تو اوپر کافی یعنی کہ خموشی تھے ہم نے کہا سردی ہے سو گئے ہوں گے نیچے بچے بھی میرے سو ہو رہے تھے آپ کتنے بجے آئے ہیں گیارہ ہم سوہ گیارہ ساڑھے گیارہ کے مرد میں آئے ہیں تو آ کے ہم نے اپنے کیس کے ساتھ ہی اپنا ہی لوگ کھولا ہے کیونکہ ہم سیپریٹ ہیں بلکل ہی ہم اندر گئے ہیں اندر ہم نے کھانا مانا کھایا ہے تقریبا میرے خیال سے سوہ کے بجے کے درمیان اوپر سے چیزیں ٹوٹنے اور گرنے کی آوازیں آئیں ہیں اچھا ہاں جی اور میں نے اپنے حسن کو اٹھایا کہ مجھے لگ رہا کہ اپنا آپس مجھے گڑا جو گڑا ہو گیا اور گسے سے برطن توڑ رہے ہیں میں نے کہا آپ دیکھو ہم نکلے ہیں میں ان کی بیٹی کا نام ارم تھا میں نے ارم کو بہت آوازیں دیں کہ ارم ارم لیکن ارم نے کوئی مجھے ریپلائی نہیں دیا بعد میں ہم باہر آئے ہیں دروازہ کھول کے تو میرے حسن نے دیکھا وہ جالی میں سے کہتے اوپر آگ لگی ہے یہ کہتے کہتے پورے آگ لگی بعد میں ہم نے علی بھائی کو کال کی پھیل گئی ہو پھر سارا محلہ باہر ہم آگے پھر علی کو ان سے تو کنٹیکٹ ہو نہیں رہا تھا ہمارا پھر ہم نے ریسکیو بلائی ون ون فائی پہ کال کی یعنی کرتے کرتے نا یہ سارا ہی جو ہے نا وہ فائیبر گیٹ پھر آئی انہوں نے آکے آگ وغیرہ بجائی اور پھر اندر سے ہمیں یہ تھا کہ میں بھی وہ اندر نہیں ہیں لیکن وہ اندر ہی تھے اور ڈیٹ بوڈیز مل گئی اسی پہ پھر سارا جی ساری جو نا ہو گیا کتنے عرصے سے آپ قرائد آ رہے ہیں ہم تین سال سے تین سال ہو گئے ہم جی تو کیسے مطلب وہ لوگ بہت نائس تھے بہت اچھے لوگ بہت نائس تھے آپ ہو نا انہوں نے آپ کو بھی بیٹا ایسے یعنی کہ بہت ہی وہ انتہائی نائس بندے تھے وہ صحیح ہے ان کا کسی ایک سا بیٹے تو ان کے بہت ہی شریف ہیں اور بیٹی ان کی ماشاءاللہ سے گریجویٹڈ بیٹی تھی الفلا بینک میں تھی وہ لیکن کسی سے ہمارا اتنا کوئی کنسر نہیں ہے پورا محلہ ہے ہمارا آنا جانا بھی بس ایکر لیمٹیڈ ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ کیا ہوا ہے سارے معاملے کا پتہ لگ چکا ہے آپ کو ہمارے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں گلی میں اسی سے ساری فوٹیج وغیرہ آگئی مل گی تو یہ خاتون جو ملزم ہے یہ یہاں پہ رہتی بھی ہوتی تھی نہیں نہیں کبھی کبھی آتی ہوتی یہ سلام آباد رہتی تھی اپنے حسن کے ساتھ بڑے بیٹے ان کے ادھر ہی تھے نا وہ کبھی کبھی آتی تھی کبھی کبھی آتی تھی اس دن بھی آئی ہوئی تھی انٹی مجھے ملنی ہے تقریباً دو پہر کو نا دو کے بارہ کے بجے میں کھانا بنا رہی ہوں نہیں انٹی سمینہ وہ ملنی ہے مجھے اور میں کھانا بنا رہی تو مجھے نہ کہتی کہ میں کرسچن ہوں انہوں نے کہا کہ تم مجھے کرسمس نہیں ملی میں نے کہا چلے میں نیو یور ملوں گی آپ سے اور وہ باہر ہی کھڑی تھی فرا اور اسی دران میں یہ رات کو یہ واقع ہو گیا بیس بڑا افسوسنا کا واقع ہے اس پہ کیا کہیں گی کہ ملزمان کے والے سے ہم تو کہتے ہیں کہ سزا اس کو ایسی سزا ہوئی کہ اس سے پتا چلے کہ جس طرح میں جلی ہوں وہ جلے نا میں بھی جلی ہوں ہمارا لیے تو یہ ہی ہے کہ نہیں بہت ظلم ہوا چلیں جی تینکیو سومت ناظرین چون کے علاقہ شاداب کلونی ہم اس گھر میں موجود ہیں جہاں پر باپ بیٹی اور ان کی اہلیہ کو بدردی کے ساتھ پہلے قتل کیا گیا اور پھر اس گھر کو آگ لگا دی گئی کہ یہ حادثہ ڈیکلیئر کیا جائے ہمارے ساتھ اس وقت اس مقتول افتخار شاہ صاحب کے صاحب زادے موجود ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں اس افسوسنا کا واقعہ کے بارے میں اللہ پاک آپ کو سبر دے بہت ہی افسوسنا کا واقعہ ہے یہ کس طرح سے ہو گیا یہ سب کچھ اور آپ کہاں پہ موجود تھے کیسے اطلاع ملی سر ہم نا مغرب کے قریب گنا میری والد صاحب سے اور میری مدر سے بات ہو رہی ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آجا ملنے تو میں نے کہاں پہ ہیپی نیور پہ آوں گا اور وہاں پہ انشاءاللہ کہیں جائیں گے اپنا نا اپریشیئر کرنے تو میں آتے آتے رہ گیا تو مغرب کے بعد میں نے خود بات کی سب ٹھیک تھاک تھے والد صاحب بھی ٹھیک تھے تو ہم نا والد صاحب کچھ کرتے تھے کام وہ بیمار تھے ہم دونوں یعنی سارا کچھ شام میں جسے بالتے دونوں بھائی تو وہ یوں ہوا کہ وقت گزرتا گیا رات ہو گئی شام کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب نا ان کا نمبر باند ہو گئے اور جس نے وعدہ ڈالی اس کی تھیوری یہ تھی کہ ان سے نہ شک نہ کمپلیٹ ہو اس نے پکڑ کے میری مدر کے اور سسٹر کا نا فون باند کیا اور والد صاحب کا جلتے رہنے دیا تاکہ شک کمپلیٹ نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے والد صاحب کا فون میں نے والد صاحب میرے دیسی سے بندے ہیں ان کو بٹروں موبائل دیا تھا تو وہ یہ سین تھا ان کا سیلٹ ہو جاتا تھا تو وہ بھلا کیا کرتے تھے ان کو ہوتا رہا تھا ہم نے کا عام سی بات ہے مگر ہمارے دل میں خوف آتا تھا کہ اندرہ اندری تو پھر ہم گھر چلے گئے اسی طرح شاپ اسلامباد میں راول پنڈی میں میرے بھائی کے اور ہم نے لائد الائدہ بنائی ہوئی تو ہم باتیں کرتے ہیں تو خوف آرہا تھا میں دینی باتیں ہم دونوں بھائی کرتے ہیں اتنی دیر میں کیا کہتے ہیں بھائی نے کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہا کہ پتا کرو میں نے کہا ہی اللہ خیار کرے گا تو وہ سا Loyer خیار ہوگی آپ سے بات نہیں ہو پا رہی دگر بھلوں کی اس وجہ سے پریشان تھے آپ دونوں بھائی دونوں بھائی ملائی جھا رہی preparation آپ میں اٹھے رہتے ہیں دونوں بھائی ہاں پنڈی میں میں بھائی کے ساتھ رہتا ہوں تو اس موضوع لاتا ہے ابھی تیر بھائی میں ایسے سامنے والی شرپائی قی hogar میں لکھائی میں ایدر لکھائی ہوں جب وہ سنوانک چھوٹا پہنڈ ہوگیا میں بھی پریشان ہو گیا بھائی میرا بیتتوکہ ہوگا تو بیت بھی پریشانی میں بھاگیا جب آپ آئے ہیں جب آئے ہیں تو این سانس لاکر مواسوس ہے ایک بھائی شرپائی کو مٹھا رہی تھا آپ آئے تو آپ نے کیا دیکھتا ہے؟ یہ روم کستی ہے؟ یہ دیکھیں میرے والد صاحب داخل ہوتے تھے یہ ہماری کیابنٹ بنی ہوئی تھی والد صاحب کے لئے یہ پلنگ پر لیٹے رہتے تھے یہاں پر لیٹے رہتے تھے اور اس کے بعد یہ ہمارا سوفا تھا تو والدہ میری ادھر لیٹتی تھی کبھی یہ والدین کا روم تھا یہ علماری تھی بڑا پیارا گلچن تھا کھولوں جیسا گلچن تھا اللہ پاک آپ کو صبر اللہ پاک آپ کو صبر دے جار دیا ہمیں اور جو والدہ ڈالی ہے پہلے ان کو بیوش کیا گیا تو ابھی والد صاحب میری والدہ بیوش ہوئی ہے میری سسٹر بڑی ایکٹیو تھا پڑی لکھی تھی کالیفائیڈ تھی اور ہر چیز کو سمجھتی تھی وہ یہاں سے گئی ہے اس کمرے میں چھوٹی آپ کی سسٹر میری بڑی ہے ادھر سے ان کو گسیڑ کے لیا گیا ہے میڈیسن دے کے جب بیوش ہوگی تو اتنی دے مرسلان آتا ہے تو وہ ساری معاملات کرنے کے بعد انہوں نے پہلے آکے میری سسٹر کو ادھر رکھا ہے اور میرے والد کو ادھر رکھا ہے اور دونوں کو پسینے میں چڑھ کے گلہ دبایا انہوں نے اس کے بعد میری مدر کا گلہ دبایا ہے پھر ان کو کمبلوں میں لپیٹھ کے گھر کو صفائی کیے اب ادھر آجیں ادھر ہمارے اس خانے میں کیمتی کاغذات تھے گھر کے معاملات تھے یعنی کہ ہم نے یہ شروع بنایا تھا کہ گھر کے کاغذات جو تھے ہم نے یہ بنایا تھا کہ جی پرانے سے بیگ میں کسی کو شک نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ سارے اہم ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ سے ہمارے اہم اور اس کے اندر میرا ای ٹی ایم کارڈ اور ماری جو دو ویپن تھی لسنسی تھی آتھرائز تھے کوئی ان لیگل نہیں تھی اور انہوں نے اچھی طرح تلاشی لی ڈیٹھ دو گھنٹہ صحیح اس کے بعد انہوں نے جب کیا واردہ ساری کارلی اپنے ہاتھ ساف کر لی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو چار سو پی کا پٹرول مٹی کا تیل لینے ارسلان رڈے پہ گیا تھا تو وہاں سے انہوں نے لے کے آ کے رکھا وا تھا تو یہاں پہ جناب انہوں نے پکڑ کے ہاتھ سا بنانے کے لیے مٹی کا تیل چھڑکا بستروں مل پیڑ کے صحیح اس کے بعد مٹی کا تیل چھڑکے انہوں نے آگ لگا دی اور بھاگے ہیں باہر کی طرح فوراں اور باہر جانے کے بعد انہوں نے بھلا کیا کام کیا انہوں نے وہ نا وہ ملزمان کو سزائیں دلوائیں گے سر میں اگر اپنی ماں باپ اور اپنی سسٹر کے ساتھ ان کی ذات کے ساتھ فیر ہونا تو میں اس کو کبھی بھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا صحیح کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اس مقدمے میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی پانسی پہ لڑکے مجھے پاکستان کے قانون کا نہیں بتا وہ بیٹی ہے آپ کی بچی میری بیٹی نہیں ہے وہ اس کی صاحب پہلے کی ہے بلہ وہ لڑکی کو لے کے آئی تھی ٹھیک ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں عورت کو سزائے موت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن میں اس کو انڈ تک نہیں چھوڑوں گا صحیح ہے ان چاروں پانچوں لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا چار لوگ میرے نامزد ہیں اور پانچوں میں زفر اس کا لڑکی کا جو والد ہے جو میرے چھوٹے بھائی کی جو بیوی ہے آپ کے پاس رہ رہی تھی آپ کی جو وائف کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس طرح کو کوئی واقعہ یہ سر انجام دے سکتی ہے یہ خاتون جو میرے ساتھ ہے دیکھیں اصل میں کتنے عرصے سے شادی ہوئی ہوئی تھی آپ کی تقریباً گیارہ بارہ سال سے گیارہ بارہ بچے بھی اپنے بھی تھے بچے میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے وہ کدھر ہے وہ اس وقت اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ ہے صحیح ہے بسیکلی اس کی چار بیٹیاں اس کی ہیں صحیح اور ایک بیٹا تھا اس کا جب یہ اس کے والد صاف ہوت ہوئے تھے تو میں نے ان کی سرپرستی کی ہے اور ان کے آج سے لے کے پچھلے کوئی بھی آپ سٹیٹس دیکھ لیں بچوں کے چہرے پہ رونک وہ گھر کا مول بتا دیتا ہے کہ یہ تنگ ہیں یا ان کا حق ان کو ادا کیا کہاں پہ رہتے تھے اب ساری فیملی ہم سارے راولپنڈی میں رہتے تھے اچھا اور وہاں سے یہاں پہ آئیے بھی تھی وہ وہاں سے یہاں پہ آئی تھی یہ وردات کو انجام دینے کے لیے اور اس سے پہلے کوئی بنک لگی یہ ہو یا کوئی خیال آیا ہو کہ یہ خاتون نقصان پنچا سکتی ہے یہ خاتون آپ کے گھر والوں کو یا آپ کو نہیں وہ مجھے اگر اس چیز کا ذرا سا بھی ہوتا ماں باپ سے اوپر تو دنیا کی کوئی چیز نہیں مجھے اس چیز کے بارے میں ذرا سے بھی بینک ہوتی تو میں اس کو اپنے گھر کے اندر تو دور میں اس کو باہر سے بھی نہ گزر کوئی لڑائی جگڑا آپ کا چر رہا ہو کسی چیز کا تقاضہ کیا جاتا ہو کوئی تقاضہ نہیں کیسے پولیس کہتی ہے کوئی پیسوں کا معاملہ تھا وہ پیسے مانگتی تھی یا کوئی ایسا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پیسے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کا اس کی بھی ٹک ٹوک آپ دیکھ لی جائے گا اس کی ویڈیوز دیکھ لی جائے گا اس نے جو کپڑے زیرے تن کیے ہوتے تھے یا جو اس نے اپنے کنڈیشن بنائی ہوئی تھی وہ زہری بات ہے سورس آف انکم وہ میری ہے صحیح تو میں نے اس کو زندگی میں ایک پانی کے گلاس کے لیے بھی کبھی تانگ نہیں ہونے دیا اپنے فرائز کو میں نے پورا کیا ہے پورا کیا کیا مطالبہ کریں گے حکومت وقت سے خاص طور پر پولیس تو کام جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے میں پولیس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جب میں وہاں سے آتا ہوں راول پنڈی سے تو مجھے سب سے پہلے تو ون ون ٹو ٹو والے اس کو ڈیکلیئر کر کے چلے گئے تھے کہ یہ حادثہ ہے ایک حادثہ ہے صحیح ایک حادثہ ہے لیکن ظلم کو اللہ پاک لازمی اللہ پاک نے ایسا میرے ساتھ انصاف کیا کہ یہ وقوع جو ہے وہ ڈسکلوز ہو گیا میکسیمم پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں جب میں یہاں پر پہنچا ہوں اس کے کتنی دیر بعد پتہ لگ گیا اس کے کتنی دیر بعد پتہ لگ گیا جب میں یہاں پر آیا ہونا تو مجھے سب سے پہلے میں نے یہ پوچھا میرے والد صاحب ایک بڑے سنسٹیو آدمی تھے اور وہ کسی بھی چیز میں غلطی نہیں کرتے تھے ہم جب یہاں سے انٹر ہوتے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دروازہ مارا آدھ سے لگتا ہے یہ اندر سے بند تھا یہ اندر سے بند ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہی اندر سے kyk ہے اس کے بعد یہ دروازہ جو انہیں ایسے بند کرنے سے گفت جانا materials اس کے بعد اس کو اگر ہم یہاں سے چٹکی کو ایسے کردے نا تو یہ چابی سے بھی نہیں کھولتا پھر نہیں کھولنا یہ لاک ہوگی نہیں کھلتا اس کے بعد میرے والد صاحب اس کنڈی کو یہاں سے کیوں کر کے لگاتے تھے روٹین سے لگاتے تھے مجھے اللہ پاک نے سیکس سنس دی ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملات کیا چاہتے ہیں تو جب میں وہاں سے چلا تھا تو میں نے سب کو یہی میسیج دیا تھا کہ گھر کے اندر کسی بھی چیز کو آپ نے نہیں چھیڑنا تبدیلی نہیں کرنی ہے تو جب میں یہاں پر انٹر ہوا تو آتے ساتھ میں نے یہ پوچھا کہ یہ جب لاکھ لگاوا تھا تو یہ اس کنڈیشن میں تھا یا اس کنڈیشن میں تھا تو انہوں نے یہ مجھے کہا کہ خالی یہ لگاوا تھا یہ نیچے والا لاکھ نہیں لگاوا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا بارہ تیرہ سالوں میں جتنا میں اپنے والد صاحب کو جانتا ہوں میرے والد صاحب سونے سے پہلے ان کی عادت تھی کہ مجھ سے فون پر بات کیے بغیر وہ نہیں سوتے تھے فرسٹ آف آل وہ سو ہی نہیں سکتے میرے والد صاحب چھوڑیں میری سسٹر اور میرے اپنا والدہ روزانہ برابتہ روزانہ کی بیس پہ کیونکہ میں ان کا لادلہ تھا وہ جب تک میں گھر میں انٹر نہیں ہوتا تھا وہ سوتے نہیں تھے وہ سو سکتے ہی نہیں تھے ایک میرے دین میں وہ تھی بات میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے کسی کو بھی نہیں کی جب میں نے آ کے یہ پوچھا ہے تو مجھے ایک سو سو پرسن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے والدین کے ساتھ کچھ دلات ہوئے میں نے پھر سارے کام چھوڑے ہیں میں یہاں سے گیا ہوں اور جا کے میں نے تھانے والوں سے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا مجھے اس چیز کا سو فیسج یقین ہے کہ میرے والدین کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاروائی کی گئی ہے آپ اس کے اخلاف پرچھا دیں مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے اچھا تب یقین ہو گیا مجھے یقین ہو گیا تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں اس کے اخلاف کرنا چاہتا ہوں پرسو کرنا چاہتا ہوں تو تفتیشی صاحب نے پھر میرے ساتھ بہت فیور کی انہوں نے کہا جی میں ابھی کے ابھی جو ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں انہوں نے پھر جلدی سے میری ایف آئی آر کو درج کروایا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اپنا نامزد کرنا چاہتے ہیں کسی کو یا نہیں تو میں نے کہا نہیں مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے ناملوم ناملوم میں پھر میں نے کروا دیا تھا کروا دیا تھا لیکن جب وہ پولس نے اپنی کاروائی کیے بھرپور ان کے پاس بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ اس مقدمہ کے مدعی تھے بڑا افسوس نہ